پاکستان کے دورہ نیوزیلنڈ جس میں پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جانے ہیں رائٹ آفٹر آسٹریلیا ٹور اس کے لئے پاکستان کی سترہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ایک کا سپرائز موجود ہے لیکن میلی وہی ٹیم ہے جو گزشتہ دو تین سال سے کھیلتی بھی آ رہی ہے لیکن ہیڈ لائن بنائی جناب آزم خان نے جن کی پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں وافسی ہوئی ہے اس سے پہلے وہ پاکستان کی اکوانستان کے خلاف کیلے گی ٹی ٹوئنٹی سٹریل میں ضرور شامل دے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو محمد حارس جو وکیٹ کیپر بیٹس میں نے انہیں جو ہے کہا تو یہ گیا کہ ریسٹ دیا گیا لیکن ٹیم میں وہ شامل نہیں ہیں نسیم شاہ، احسان اللہ، محمد اسنین، تینوں ہمارے جو ینگ فاس بولرز ہیں وہ اب بھی انڈری سے چھٹکارہ حاصل نہیں کرسکے تو وہ بھی شامل نہیں ہیں اور سکارڈ آپ کے سامنے جناب یہ اسکرین پر موجود ہے اور آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس میں شاہین شاہ فیدی، آمیر جمال، عباس آفریدی، عبرار احمد، آزم خان، بابر آزم، فخر دمان اور اسی طرح آپ کے پاس محمد رزوان، وسیم جونئر، سابدالہ فرہان، سائی مریوب، اسامہ میر اور حسیب اللہ، افتخار احمد، محمد نواز تو حسیب اللہ کو بھی ایک چانس مل ہے، تین وکٹ کیپر سکارڈ میں شامل ہیں اور ہم ضرور بات کریں گے سوالے سے آج کے شو میں کہ یہ جو ٹی ٹوینٹی سکارڈ ہے اس کی جو پلاننگ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے چونکہ پاکستان شاہد آگے چل کے نئے اوپننگ پیر اور نئے بیٹنگ جو یونٹ ہے اس کے اوپر بھی اٹیم کرے گا چونکہ پاکستان کی آپ کو پتہ ہیڈ کوچ چینج ہو چکے ہیں چیف سلیکٹ ہیں کپتان شاہین شافریدی ہیں جن کا یہ پہلا میجر اسائیمنٹ ہوگا ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کو پہلے نیوزیلنڈ میں ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے پانچ اس کے بعد پی ایس ایل ہے اور پھر نیوزیلنڈ کے ٹیم بھی پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے پاکستان آئے گی تو لگتا ہے ایسی جیسے جو پی ایس ایل ہے وہ بھی پاکستان کی ورلڈ کپ سکارٹ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے پرام میں اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے کچھ دیر میں سینئر سپورٹ جنرلی تذیعہ کار مرزا اقبال بک صاحب جوائن کریں گے لیکن وہاں بریاس اور کامانکم ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے جو بات کی تھی ٹی ٹوینٹی سکارٹ کے حوالے سے پہلے آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں اور پھر آکے مزید بات کریں فارور آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسپیرمنٹس مینے گا جس طرح سے آپ کو ایکسپیرمنٹس کرنے پڑیں گے اور دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ٹیم پروائیٹ کرنا جو کوچ ہے جو ڈائریکٹر ہے اور جو کپتان ہیں ان کو اور آبیسلی ہمارے پاس صاحب زیادہ بھی تو ایک اوپنر ہے تو دیکھیں گوئنگ فارور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ٹیم کے کس کمبینیشن کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور وہ کس کو پریفر کرتے ہیں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اتنی مثالیں ایسی ہیں کہ جو اوپنرز ہیں وہ اپنے جو اپنی ڈومیسٹک میں ہے اس میں تو اوپن کرتے ہیں بات ون گوئنگ انٹو در انٹرنیشنل ٹیم دے بین دے پکڑے بیسٹ پلیئرز تو وہ لوگ پانچ چھ سات پہ بھی کھیلتے ہیں چار پہ بھی کھیلتے ہیں تین پہ بھی کھیلتے ہیں اگر ہم دومیسٹک میں پرفارمنس دے رہے ہیں پرفارمنس کی اور اگر آپ نکال لیں اوورال دومیسٹک سیزن تو سارے آپ کو پرفارمنس اوپنر ہی نظر آتے ہیں بلکل یہ بات تو ہے کہ پاکستان کے بعد اوپنر بہت زیادہ ہیں چاہے سائم ایوب ہوں رزوان بابر اوپن کرتے آئے ہیں حسیب بھی ٹاپ آرٹر میں کھیلتے ہیں اسی طرح سائب زادہ فرہان بھی فخر زمان بھی اور سائم ایوب بھی تو کافی پاکستان کے بعد ٹی ٹوئنٹی کے اوپننگ آپشن موجود ہیں لیکن شاید جو آدم خان ہیں ان کی واپسی یا ففتخار احمد کی اگر ہم بات کریں تو میڈر آرٹر کے شاید یہی اوپشن بنتے تھے لیکن شاداب خان جو کہ پاکستان کے وائس کیپٹر رہے ہیں بڑا عرصے اور پھر محمد حارس جو کہ بڑے اس وقت جانے جاتے ہیں ایک نئی برینڈ آف ٹی ٹوئنٹی کریڈ کے لیے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں اگنس آت افریقہ بڑے اچھی بیٹنگ بھی کی تھی نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں بھی انہوں نے اچھی فارمز دی پی اے سل کے اندر بھی بڑا سپارک ان کے لیے جو ہے وہ ان فینس کے لیے موجود ہے اور کچھ دسکشن بھی ہو رہی کہ ان کو ٹیم میں کیوں شامل نہیں کیا گیا کیا ریس دیا گیا وہاں بریاستہ کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں شاداب خان پہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شاداب خان is a very important member of پاکستان ٹی ٹوئنٹی کرکٹ and he is a white ball specialist unfortunately season کھیلتے ہوئے ان کو جو ہے وہ انجری ہوئی تھی ان کا انکل ٹوئسٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے ابھی بھی ان کو دو ویکس لگیں گے rehab complete کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ دو ویکس کے بعد available ہوں گے balling کے لیے شاداب اس ٹور پہ نہیں جا رہے محمد حارس جو ہے ان کو بھی ہم نے rest کروایا ہے اس series میں کیونکہ کچھ performers تھے جو first class کے تھے ہم نے دیکھا کہ حارس کی کیا capability ہے اور going forward کیونکہ ہارس ہمارے plan کا حصہ ہے سو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو اپنا pool of players ہے اس کو تھوڑا اور وسیع کریں ہارس plan کا حصہ ہے لیکن انہیں ابھی rest کروایا گیا interesting day where جب جناب statement ہے چیز سیلیکٹر صاحب کی لیکن قرآن میں break شامل کرتے ہیں break سے جب واپس آئیں گے تو مرزا اقبالبک صاحب کے ساتھ تفصیل ہی بات کریں گے اس ٹی ٹوئنٹی سکارڈ پر اس شارٹ کا مشراب دیکھ کے بعد مرزا اقبالبک صاحب بہت شکریہ جوئن کرنے کے لئے ستنہ رکنی سکارڈ ہے نئی management ہے نئے coaches ہیں نئے کپتان ہیں so expector تھا کہ کچھ changes ہوں گی آگے 11 میں بھی combination تدیل ہو سکتا ہے لیکن پہلے آپ کا سر overview کیا ہے اس پورے سکارڈ پر دیکھیں یہ خوش آئین بات ہے کہ دو youngsters کو انہوں نے شامل کیا ہے عباس آفریدی جو ہیں وہ آئے ہیں اور حسیب اللہ آئے ہیں which is a good sign لیکن اس کے علاوہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ٹیم بنائی ہے تین وکٹ کیپرز رکھیں سترہ رکنی سکارڈ میں آزم خان بھی کیپنگ کر لیتے ہیں حسیب اللہ بھی وکٹ کیپر ہے اور محمد رزوان بھی وکٹ کیپر ہے اور اس کے علاوہ چار اوپنرز انہوں نے رکھے ہیں جن میں محمد رزوان انہیں دوپن کرتے رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں ان کے علاوہ بابر آزم ہے فخر زمان ہے اور سائم ایوب ہے تو میڈل آرڈر آپ کا کچھ کمزور نظر آ رہا ہے جس میں استخار احمد اور صاحب زادہ فرہان ہے صاحب زادہ فرہان کو ان کی امدہ کار کردگی کا صلاح ملا ہے تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو کمبینیشن بنتا نظر نہیں آ رہا کس کو یہ ڈراب کریں گے کس کو کھلائیں گے گیارہ رکنی یعنی کہ چھے کھلاڑی جو ہے وہ باہر ہوں گے سترہ میں سے گیارہ رکنی کمبینیشن کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن دو ینگسٹرز کی ٹیم میں آمد پر مجھے بڑی خوشی ہے کہ حسیب اللہ کو موقع ملا ہے اور اس کے علاوہ باس آفریدی کو موقع ملا ہے لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں شاداب خان انفٹ ہے تو اس لیے انہوں نے دو سپینرز ٹیم میں شامل کی ہیں کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک تو محمد نواز کو شامل کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے اسامہ میر کو شامل کیا ہے اور عبرار احمد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہیں رہیں گے ٹیم کے ساتھ وہ فٹنس اپنی ری گین کریں گے تو بظاہر مجھے ہی لگ رہا ہے کہ جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب دیکھیں گیارہ رکنی ٹیم کیسے سیلیکٹ ہوتی ہے شاہین شاہ فریدی کیا کرتے ہیں گیارہ رکنی ٹیم کے ساتھ اب بلکہ ٹھیک آپ نے نشان دیکھی اوپنس کی بہت آت ہے کیونکہ بابر زمان کافی رنز کرتے آئے ہیں میچز جتوائے ہیں فاخر زمان کی صلاحیتوں پر کسی کو شبہ نہیں ہے سائے محیوب کی بھی جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ شاید وہ بھی اب انٹرنیشن کرٹ پر فارم کریں گے لیکن اقبال بھی جو میٹر آرڈر کا پرابلم ہے یہ گزشتہ دو تین سال سے چاہ رہا ہے سوائے ماں سوائے جو آصف علی نے ایک دو میچ فننش کی ہے ورلڈ کپ میں یا خوشدل شاہری آئے اور چلے گئے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ دیگر جو آپشنز ہیں تو بظائر ایسی رکھتے جیسے ہماری جو پی ایس ایر ہے وہاں پر بھی اس چیز کا تھوڑا فقدان دکھائی دے رہے اور پی ایس ایر کے ٹیموں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ضائع تر کوئٹا نے بھی شرفین ریدرفورڈ کو حاصل کیا اسی طرح باقی ٹیموں نے بھی اپنے جو فورن آپشنز ہیں تو میڈل آرڈر کا پرابلم ہمارے پاس کافی سنگین اور ایک سنجیدہ مسئلہ بنتا جا رہے بلکل آپ نے صحیح کہا نا میڈل آرڈر میں افتخار پر آپ ریلائے کریں گے اور ان کے علاوہ صاحب زیادہ فرہان ہوں گے آپ دیکھتے ہیں کہ فخر زمان بند ڈاؤن پر آتے ہیں یہ تو اس چکر میں تھے کہ شاید رزوان اور بابر کو آرام کرا دیں لیکن ریزسٹنس شو ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک لابی کام کر رہی ہے کیونکہ ورلڈ کپ کے ڈیبیکل کے بعد جس طرح کی کانٹروورسی سامنے آئی ہے تو ایک لابی کام کر رہی ہے کہ بابر اور ریزوان کو دیوار سے لگائے جائے اور ان کے جو ٹرسٹڈ کھلا رہی ہیں ان کو ٹیم میں نہ لیا جائے جیسے پہلے ٹیسٹ میچ میں آپ دیکھیں حسن علی کو نہیں لیا گیا اب آپ دیکھیں کہ محمد حارش جو گزشتہ دو ورس سے ٹیم کے ساتھ تھے جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جن کو اوپر بھیج کر ان سے بیٹنگ کرائی گئی پھر اس کے علاوہ جو ورلڈ کپ ہوا اس سال بھارت میں اس میں بھی وہ ٹیم کے ساتھ تھے تو اب ان کی جگہ ہی نہیں بن پا رہی وہ نو ٹی ٹوئنٹی اور چھے ونڈے کھیلیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ ہے کہ ان کو دیوار سے لگائے جائے شاداب خان تو انفٹ ہو گئے وہ نہیں جا رہے تو لگتا یہ یا تو یہ سمجھ رہے ہیں کرکٹ بورڈ والے کے گروپ کو توڑا جائے گروپ بندی نہ ہونے پائے یا پھر کیونکہ وہ ناراض ہیں کہ جو بابر آزم کا معاملہ سب کے سامنے آیا یا رضوان کا آیا یا سیرو گیٹ اسکینڈل سامنے آیا اس کی وجہ سے ان دونوں نے ریجس کیا تو مجھے تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ جس طرح کی ٹیم منتخب کی ہے اب آپ بتائیں نہ وہاں پریاز ابھی آٹھ مہینے پہلے تک تو کرکٹ کھیل لیتے اب وہ چیف سیلیکٹر بن گئے انہوں نے کامران اکمل کو ساتھ بٹھا لیا اور ٹیم کا اعلان کر رہے ہیں میری تو اور خود بھی سنے وہ آسٹیلیا جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے وہاں چیف سیلیکٹر کا کیا کام ہے اسے ٹیم تو آپ نے سیلیکٹ کر دی ٹیسٹ ٹیم اب آپ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں اور ذکا شف صاحب بھی جا رہے ہیں وہاں پر وہ بھی جا کر انجوائے کریں گے جب سے ذکا شف پانچ جولائے کو ان کا نوٹیٹکیشن ایشو ہوا ہے جب سے وہ آئے ہیں پاکستان کرکٹ میں متعدد دوریں دونے کی ہیں ساؤت افریقہ گئے دوبائی گئے سری لنکا گئے انڈیا گئے پھر دوبائی گئے اب وہ جا رہے ہیں آسٹیلیا تو میں تو حیران ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ سونے کی چڑیا ہے کہ جو آتا ہے سونے کی چڑیا سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اثر آپ نے نشان دے کہ جو میری اطلاعات ہیں لگتا ہے ایسے جیسے رزوان کے ساتھ سائی محیوب کو اوپن کرنے کا فلحل پلان منایا گیا بابر نمبر تین پہ اب یہ تو جوڑی تھی بابر رزوان کی اس پر ڈیوائیڈ اوپین ہیں تھے بہت سارے لوگ سٹیٹس کو دیکھتے ہیں جب ان کی میچ وننگ ریشو کو دیکھتے ہیں تو بہت اچھی ہے ٹھیک ہے پہلے چھے وز میں شاید وہ فخر زمان کی طرح ہے سائی محیوب کی طرح پاور ہٹنگ نہیں کرتے لیکن افادیت بہت تھی پھر آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے بھی صحیح نشان دیکھی کہ میڈر آرڈر ہمارا اس قدر ویگ تھا کہ ان کو اسی لحاظ سے پلان کرنا پڑتا تھا یہ جو تبدیلی آپ کرنے ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس اوپننگ پیر کو تبدیل کیا جائے یہ کس جانے بشار ہے کیا یہ ایک نارمل ٹرکٹ تبدیلی ہے کہ جی ہم امپروائز کرنا چاہ رہے ہیں یا جیسے آپ نے کہا کہ بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے بہت کچھ پسے پردہ بھی ہے بالکل زیادہ تر پسے پردہ ہے عبدالغفال میرے تو ذرائع بتاتے ہیں مجھے لگتا ہے ان دونوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاری ہے بابر آزم اور محمد رضوان کو اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ بھی میڈیا سے وابستہ ہیں آپ کا بڑا تجربہ ہے خبریں یہ گشت کر رہی تھیں کہ شاید ان دونوں کو آرام کرا دیا جائیں نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں جو پانچ مہچک کی ہے لیکن پھر ایک تجویز آئی کہ اگر ان کو آرام کرا دیں گے اب تو پانچ شے مہینے رہ گیا اور واب ریاض صاحب ٹیم کو ڈیولپ کر رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں آزم خان ٹھیک ہے ڈومیسٹک میں کرتے ہیں کیا وہ میڈل آرڈر میں کھیلیں گے ٹیپنگ تو ان سے کرائی نہیں جائے گی میڈل آرڈر میں کھیلیں گے پانچ ٹی ٹوئنٹی کھیل چکے ہیں دو ہزار بیس میں دو انگلینڈ کے خلاف کھیلیں پھر اس کے بعد ایک ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلیں اور ابھی حالی میں مارچ میں شارجہ میں دو ٹی ٹوئنٹی کھیلیں پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز میں چار انگل میں ان کی باری آئی اور ٹوٹل انہوں نے سات رنز بتائیں تو انٹرنیشنل کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ پھر واب ریاض صاحب بھی فرماتے ہیں کہ پندرہ دن میں تو وہ فٹنس پر نہیں ٹھیک کر سکتے کام کر رہے ہیں تو آپ کھلاڑی کو پہلے ٹیم میں سیلیک کرتے ہیں پھر اس کی فٹنس پر کام کرتے ہیں یہ منطق تو میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ فٹ کھلاڑی کو لینا چاہیے یا آپ اس کو مواقع فرام کر رہے ہیں کہ آپ ٹیم میں آ جائے آپ پھر کام کریں میرے خیال میں جس طریقے کی سیلیکشن کمیٹی بنائی گئی تیسے سیلیکٹر تو تھے نہیں سنے حسط شفیق جنہوں نے پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ سے ہر طرح کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لیے ان کو رکھا جا رہا ہے ان کا بھی اوفیشل اناؤنسمنٹ نہیں ہوا تو دو ہی آدمی تھے جنہوں سیلیک کی بہاب ریاض اور اس کے علاوہ کامران اکمل تو مجھے کہیں پسے پردہ کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھے گا آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو میری یہ پیشگوئی درست ثابت ہوگی جانے پناہ میں شورٹ بریک شامل کرتے ہیں بریک سے واپس آکر میں ضرور بات کروں گا کہ ایک جانے تو کپتان کی تبدیلی اسی بوٹ نے کی دوسری جانے ہم نے دیکھا کہ میڈیا ڈیپارٹمنٹ کے اندر بھی ایک تبدیلی ہوئی تھی اس کو چیلنج کیا گیا تو وہاں سے جواب آئی جی ڈے ٹو ڈے پھر چلا ستی ہیں تو پھر اتنے بڑے فیصلے جو ہو رہے ہیں ان کی لانگٹیویٹی کیا ہوگی کیا یہ آگے چل کر یہ ایک سموتھ رائٹ بنے گی یا ایک کھچڑی بن جائے گی چونکہ انچ الیکشن کے بعد بہت کچھ جو ہے وہ اسپیک کیا جا رہا ہے کہ شاید تبدیلیاں ہوسط نہیں ڈسکس کریں گے اقبال صاحب سے اس شاٹ کا مشہور دیکھے جو جناب ورلکیپ کی تیاریوں کیلئے بڑی امپورٹنٹ یہ سیریز ہوگی نیوزیلینڈ میں اس کے بعد پی اے سیل پھر نیوزیلینڈ کے ٹیم نے پاکستان میں آنا ہے اقبال بھی یہ فرمائیے گا کہ یہ جو میڈر آرڈر کا پرابلم ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم نے اوپنرز تو پورے سکارڈ میں بھر لی ہے لیکن طیب طاہر بھی موجود تھے خوشدل شاہ کا آپشن بھی تھا آصف علی چلیں اتنی کنسسٹنس ہی نہیں دکھاتا کے لی لیکن آپ سمجھتے ہیں کیا اتنے محدود آپشن تھے کہ ہمیں آزم خان کا انتخاب کرنا پڑے تھے کہ ان کے ٹیلنٹ پہ کسی کو شبہ نہیں ہے پرفارم کر رہے ہیں پی اے سل میں لیکن ایک کرائیٹیریا سیٹ ہے پاکستان میں بھی دنیا بھر میں بھی وہ ہے فٹنس کا کیا وہ پورا اس پہ اترتے ہیں یہ آپ نے بڑا اچھا ویلیڈ کوئسٹن کیا آپ بتائیں طیب طاہر کو اس سال مارچ میں لے کر گئے تھے ٹی ٹوینٹی سیریز کھلانے کے لیے شارجہ جہاں افغانستان کے خلاف ہی تھی جو سیریز ہم ہارے تھے تو اگر طیب طاہر پور پرفارمنس پہ ٹیم سے باہر ہو سکتا ہے تو آزم خان کیوں ٹیم میں یہ بھی ایک سوال ہے آزم خان کے میں خلاف نہیں وہ ٹیلنٹیڈ ہے اپ کمنگ ہے آزم خان کی عمر پچیس برس ہے اور بائیس سالہ محمد حارس کو بلکل یکسر نظر انداز کر دیا کہاں گیا اس کو لے کر چل لیتے نا اس پہ یہ چھاپ لگی کہ رزوان اسے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم کوئی کوشیت کی جاری کہ جو ٹرسٹڈ کرکٹس سے بابر آزم یا رزوان کے ان کو سائیڈ لائن کیا جائے تو آپ نے بالکل کوششن صحیح اٹھایا کہ آزم خان کی فٹنس پر کوششن مارک ہے کیونکہ اگر وہ گیارہ رکنی ٹیم میں کھیلے گا تو وکیٹ کیپنگ تو وہ کرے گا نہیں اگر وکیٹ کیپنگ نہیں کرے گا تو فیلڈیگ میں اسے کہاں پر چھپایا جائے گا مانا وہ بڑا زبزہ ہٹر ہے اس نے ابھی ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کیا لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میں زمین آسمان کا فرق ہے آزم خان کو جو پانچ انٹرنیشنل پیچز کھلائے گئے اس میں کیا ہوا اس کو پکڑ لیا انہوں نے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کی منطق سمجھ میں نہیں آتا ان کے پاس کوئی میڈل آرڈر نہیں ہے ڈومیسٹک میں جس کی وجہ سے آزم خان کو میڈل آرڈر میں ڈالنے چلیں صاحب زادہ فرحان نے رنز سکور کی کافی عرصے سے منتظر تھا اس کو صحیح ڈالا تو میں بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیا کر رہے ہیں حسیب اللہ چلے بیس سال کا ہے انڈر نائیٹین انڈر سکسٹین سے آیا ہے اس کو بھی صحیح ڈالا لیکن منطق وہاں ریاض کی سمجھ میں نہیں آتی میں کہتا ہوں نا میں نے پہلے بھی ایک ٹوئیٹ بھی کیا تھا کہ جب آدمی کرسی پہ بیٹ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہیں پھر وہ کرسی میں اتنا مہب ہو جاتا ہے کہ چیزوں کو بھول جاتا ہے حالانکہ یہی وہاں قیاد سے جب ان کو ٹیم میں سیلیکٹ نہیں کرتے تھے تو لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اب جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو ڈیزرونگ کرکٹرز ہیں اگر ان کو نہیں لیا جائے گا اور آپ اس طرح کا کامبینیشن بنا کر اور آ کر اقریر کریں گے تو اس سے پاکستان کرکٹ کو فائدہ نہیں ہوگا جون میں آپ ورلڈ کپ ہونے جا رہے ہیں شان مسود پہلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آپ کو پتا ہے پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے انہوں نے رنز سکور کیے تھے انہوں کو ٹیس کا کپتان لا دیا اب انہیں آرام کر رہے ہیں حارس کو کہہ رہے ہیں ہم آرام کر آرہے ہیں آپ کیا کامبینیشن بنانا چاہتے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے اور فٹنس بہت امپورٹنٹ عبدالغفار جس طرح آپ نے کوئیسٹن کیا کہ فٹنس پر کوئی کامپرومائز نہیں ہونے چاہیے دنیا کی دیگر ٹیم میں بھی ہمارے سامنے فٹنس پہ کامپرومائز نہیں کرتی لیکن پاکستان میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ کھلاری کو پہلے سیلیکٹ کر لو بعد میں کہو کہ وہ فٹنس پہ کام کرے گا ٹیم میں آنے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے محمد حارس کی بات کیا کوئی یاد ہوگا رمیز راجہ صاحب جب چیئرمنٹ تھے اور جب پی ایسا رو رہا تھا نے سپیشلی حارس کے لئے ٹوئٹ کیا پھر ہم نے دیکھا کہ ورلڈ کپ میں ربادہ کے خلاف شاندار بیٹنگ کی سرپرائز کیا سب کو نیوزیڈنٹ کے خلاف سیمی فائدہ نے میچ فننش کیا وہ کہتے ہیں وہاب ریاض کہ ہم ان کو ریس کروا رہے ہیں اور دیگر آپشن ٹرائی اوٹ کرنا چاہیں گے جبکہ وہ سارے کے سارے آپشن ہیں سائب زادہ فرہان حسیب یا سائم مجوب یہ سارے اوپنرز ہیں تو یا تو حارس کو آپ میڈر آٹر میں ٹرائی اوٹ کرتے یا اس کو ٹیم کے ساتھ رکھتے آپ تین وکٹ کیپر ہیں اور تینوں میں حارس نہیں ہیں حیرت کی بات ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ حارس کی عمر کتنی ابھی بائیس سال کے ہیں آپ بائیس سال کے کرپیٹر کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کوئی سٹیٹیجی میں نے کہا نا اس دور میں کرکٹ میں ایسے سے لوگوں کو لے آیا گیا ہے کہ جنہوں نے کرکٹ چھوڑے جن کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا جن کا ویجن اتنا اچھا نہیں ہے مانا یانسرس کو بھی لانا چاہیے جنہوں نے حالی میں کرکٹ چھوڑی ہو لیکن یہ نہیں کہ سارے کہ سارے آپ بھر لیں اور میرے خال میں یہ ریفلیک کر رہا ہے آپ نوٹ کریں کہ یہ ریفلیک کر رہا ہے پاکستانی ٹیم کے کومنیشن پر اگر آپ نظر ڈالیں کہ آپ نے چار اوپنرز رکھ لیے آپ نے دو میڈل آرڈر کے رکھ لیے آپ نے تین اسپنرز رکھ لیے سات فاس بولرز رکھ لیے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کرنا کیا چاہ رہے کیا یہ سارے کے سارے فاس بولرز کھیلیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر شاہنشاہ آفریدی کھیلیں حارس رہو کھیلیں زمان خان کھیلیں پھر ایک اور اگر آمر جمال کو یہ موقع دے باقی افاس آفریدی کو کیا آپ کھلائیں گے مجھے تو مشکل لگ رہا ہے یہ کرٹسزم سے بچنے کے لیے سب کو بھرتی کر لیا ہے اور پھر اپنی منطق یہ سب کو بتا رہے ہوتے ہیں سر فہی مشرف یا تو ڈائریکلی 11 میں آتے ہیں یا سکارڈ میں نہیں ہوتے ہیں محمد نواز کا بھی کمو پیش یہی سین ہے کہ وہ ڈائریکل یا تو 11 میں ہوتے ہیں یا پھر اچانک سے ڈراب ہوتے ہیں اور گزشتہ چند سالوں سے ایسے ہی ہو رہا ہے اس کے نمبرز بھی ان کے اتنے سالٹ نہیں ہیں اور جب بھی وہ آتے ہیں آکویسٹم بارک ہوتا ہے ان کی پرفارمنس ورلڈ کپ میں بھی اتنی اچھی نہیں تھی اکوال بھائی پھر ہم نے دیکھا کہ شادہ آپ کی انجلی نے شاید ان کا کیس ہموار کر دیا لیکن ہمارے پاس ڈومیسٹم میں اور کوئی ہم پلئئر گروم نہیں کر سکتے یاکنی شاید مجھے اجازت دیں میرے خیال میں شاید یہ وجہ وہی ہے نا پھر کہ آپ اتنی جلدی جلدی بورڈ میں تبدیل ہی ہیں اور سیلیکشن کمیٹیاں تبدیل ہوتی ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیک اپ بنانے بھی کیسے ہیں صحیح کہ آپ نے مستقل مدادی کی کمی ہے کنسسٹنسی جسے انگلیش میں کہتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہی کہ آپ دھڑا دھڑ تبدیلیاں کر رہے ہیں آپ کامبینیشن بنانے جا رہے ہیں جون میں ورلڈ کپ ہے اب آپ کیا کریں گے اس ٹیم کے ساتھ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا اور کون گیرنٹی دیتا ہے کہ بہاں ریاض فروری کے بعد بھی چیز سیلیکٹر رہیں گے ہر آدمی آتا ہے اپنی پلاننگ کرتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے اب 22 دسمبر کو پورا ایک سال ہو جائے گا ایڈ آک ازم پر چلتے ہوئے پاکستان کرکٹ کو ایڈ آک ازم نے پاکستان کرکٹ کو تباہی کے دہانے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں immature فیصلے ہیں کوئی ویجن نظر نہیں آ رہا اب آج آپ ٹیم کا اعلان دیکھ لیں آپ کو کیا ویجن نظر آ رہا ہے کہ آپ حارس کو آرام کرا رہے ہیں آدم خان کو کہہ رہے ہیں ٹیم میں آئے گا پندرہ دن میں فٹنس نہیں گین کر سکتا تو بھائی آپ اس کو پہلے فٹ تو کرائے پھر اس کو لے کر آئے مانا ٹیلنٹیڈ ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن ایک کرائیٹیریا تو ہونا جائے نا عبدالغفار کے یہ تھوڑی کہ آپ نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا ٹیم میں رکھ لیا جس کو چاہا ٹیم سے باہر کر دیا یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے اور پریشان کن صورتحال ہے محمد حسنین کہا چلا گیا اس کو آپ نے اتنے سال اس پر انویسٹ کیا اب وہ فارس بولنگ کے شعبے میں ہے نہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات ہو سکتی لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ جس انداز میں پاکستان کرکٹ کے معاملات چل رہے ہیں وہ انداز درست نہیں ہے ان پروفیشنل وی میں پاکستان کرکٹ چلائے جاری ہے جس سے پاکستان کرکٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا سمیر حسن برنی صاحب آئی سی سی میں ان کا تجربہ وہ موجود تھے پی سی بی میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے عمر فاروق صاحب آئے اس کے بعد پھر آلی عرشید صاحب آئی لیکن جو معاملہ کوٹ میں گیا اور جو میری اطلاع ہے کہ سمیر صاحب کو شاید کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں انہوں نے درست کیا اس کے بعد پھر انہوں نے یہ معاملہ کوٹ میں لکھے گئے کوٹ نے جو فیصلہ دیا وہ آپ کے پاس ہے تو کل کوئی یہ سیچیشن اگر کوئی کیپٹن پاکستان کا ایک کھلاڑی جس کو نکالا گیا ہے سیلیکٹس نکالے گیا اگر وہ ڈے ٹو ڈے آفیر کا بہانہ بنا کر کورٹ میں چلے گئے تو پھر کیا صورتحال ہوگی یہی تو ان لوگ کے سوچنے کی بات ہے دھڑا دھڑا اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایسل سے پہلے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کرکٹ سٹیڈیم ہیں جہاں میچز ہوں گے ملتان ہے کراچی ہے اس کے علاوہ لاہور ہے وہاں یہ چاہ رہے ہیں کہ LED سکرینز لگائی جائیں بڑی بڑی تو LED سکرینز کون آپ کا کام بھی نہیں ہے آپ ڈے ٹو ڈے آفیرز دیکھیں LED سکرینز میں کیا کیک بیکس نہیں ہوں گے چلے مانا آپ نہیں لیں گے لیکن دوسرے لوگ تو لیں گے میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کر کیا رہے ہیں میں نے آپ کے پرگرام میں پہلے بھی نشان دے کی تھی کہ پچاس کروڑ روپے پاکستان کرکٹ بورٹ دینے جا رہا ہے پنجاب حکومت کو کہ گدافی سٹیڈیم کے باہر جو نشتر سپورٹس کامپلیکس ہے وہاں کی سی وریج کے لیے یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا کام ہے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ زمبابی کی زمبابی کرکٹ یونین نے حکومت کو پیسے دے دیئے تھے جس کی وجہ سسپنڈ ہو گئے تھے تو سمجھ نہیں رہے کس طریقے سے کرکٹ بورٹ کو چلا رہے اور میڈیا کی آپ نے بات کی سمیل حسن سیزن کیمپینر تھے دوہزار چھے سے دوہزار انیس تک تیرہ سال انہوں نے آئی سی سی میں سرف کیا جو کہ پوری دنیا کے میڈیا کو ہینڈل کرتے تھے اور بعد میں وہ ڈیریکٹر کمیونکیشن بنے آئی سی سی کے اور جب وہاں سے چھوڑ کر دوہزار انیس میں آئے تو پاکستان کرکٹ بورٹ میں مامزاد تو وہ درست انداز سے چلا رہے تھے لیکن ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اور سائیڈ لائن کر کے پہلے عمر فاروق کو لے کر آئے عمر فاروق کا تین سال کا غالباً کانٹریکٹ تھا اور اکٹوبر میں وہ ایکسپائر ہو گیا پھر اس کے بعد عالیہ رشید کو لے کر آئے ہیں عالیہ رشید ہمارے ساتھ کام کر چکی ہیں لیکن وہ خود اکیلے ٹوئٹ کر دیتی ہیں اپنے پی سی پی کر کیا رہا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آرہا رضا راشد جو دوروں پہ جاتے ہیں ان کو بھیج دیا گیا آسٹیلیا وہ وہاں سیر کر رہے ہیں اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے ویڈیو کا کیوں ذکر کیا ویڈیو اینالیسٹ ہمیشہ جاتا ہے تو یہاں آویں کا آویں ہی بگڑا ہوا ہے پاکستان کرکٹ میں میڈیا جس انداز سے چلائے جا رہا ہے آپ کے پاس خبر آئی ہوگی کہ جو پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ تھی وہاں تین صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی پھر اس کے علاوہ ابھی جو آسٹیلیا کے ٹور کے لیے بھی کچھ صحافیوں کو منع کر دیا تھا زکا صاحب نے کہ ان کا ایکریڈیشن نہیں ہونا چاہیے اپنے منظور نظر لوگوں کا ایکریڈیشن کراتے ہیں ان کو پی سی بی کے خرچے پر یا کہیں اور سائٹ سے کہیں خرچہ نکال کر ان کو بھیجتے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آرہا جب یہ جائیں گے نا تو ساری چیزیں کھلیں گی آڈٹ ہوگا ساری چیزیں کھلیں گی تو اب ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بہتر طریقے سے چلایا nothing against زکا اشرف زکا اشرف دس سال پہلے جب تھے proper طریقے سے چلا رہے تھے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے خان محمد اشرف کا بہت influence ہے جس کی وجہ سے بعض معاملات پر زکا صاحب بھی مجبور ہو جاتے ہیں لیکن یہ مجبوری نہیں ہونی چاہیے پاکستان کرکٹ کو آپ صحیح سمت میں چلائے تو دیکھیں پاکستان کرکٹ ترقی کی طرف جائے گی بہت ٹیلنٹ ہے لیکن افسوس ہے عبدالغفاق میڈیا میں بھی کام اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں دور دور بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں حیرت کی بات ہے یہ سار یہ election جو سیٹی صاحب بھی نہیں کروا پائے وہ اب تک ایک suspense ہے چلنے کوڑ کے معاملات تھے اب تو زکا صاحب کو تو اس نگراہ حکومت نے بھی جو ہے وہ extension دے دی تو کیا کنکریٹ سٹیپ ہے کہ ہم election کی طرف جائیں گے governing board کی تشکیل کی طرف اور زکا صاحب خود کیا سوچ رہے ہیں چونکہ آپ کو یاد ہے جب نجم سیٹی صاحب نے کوشش کی تھی خبریں آئی تھی تو کہا گیا تھا ان کے مخالفین کی جانب سے کہ آپ کو election کروانے کیلئے لائے گیا آپ election لڑنے ہی سکتے تو آپ کیا سورچیال بنے گی ہلو آپ کی آواز کٹ رہی ہے عبدالغفار کیا کہہ رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ جو election ہیں ان کی طرف کیا پیسی میں بڑھ رہا ہے چونکہ پہلے جب نجم سیٹی صاحب کی جانب سے intention تھی تو کہا گیا تھا ان کے مخالفین کے جانب سے کہ یہ جو معاملات ہیں آپ کو election کروانے کیلئے لائے گیا ہے آپ election لڑنے ہی سکتے تو یہاں اب کیا صورتحال بنے گی اب بھی یہ election لڑ تھوڑی سکتے ہیں کیونکہ ان کو تو نومینیٹ کیا تھا سابق وزیراعظم میا شہباز شریف نے تو اب ان کی نومینیشن صرف اس لیے تھی گورننگ بورڈ میں مصطفیٰ رمدے کہاں چلے گئے جسٹس ریٹائرڈ قلیلو رحمان رمدے کے صاحب زادے وہ بلکل انیکٹیو ہیں تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کا conflict of interest آئے گا یہ خود تو election لڑ نہیں سکیں گے اور پہلا کام یہ کہ یہ گورننگ بورڈ بنائے گورننگ بورڈ بنانی رہے سات اداروں کی ٹیمیں انہوں نے شامل کرنی آپ دیکھیں domestic cricket جو لوگ چلا رہے ہیں دو ٹیسٹ کھیلنے والے ندیم خان اور چار ونڈے انٹرنیشنل میچس کھیلنے والے جنیز زیا یہ چلا رہے ہیں پاکستان cricket کا domestic نظام اور آپ نے دیکھا ہوا کہ دنیا میں کئی نہیں ہوتا انہوں نے first class cricket میں پہلی انہیں اسی آواز تک کر دی ہے تو جب آپ اسی آواز تک کریں گے کھلاڑی تیز کھیلیں گے پچاس آواز کی cricket سے تیزی آواز تو زیادہ ہیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے واقعی میں معاملات بڑے سنگین ہو چکے پاکستان cricket کے اور زکا صاحب مجھے نہیں لگتا کہ election لڑ سکیں گے governing board cup بنائیں گے لگتا یہ کسی نے ان کو یہ یقین دہا نہیں کرا دی کہ بھئی آپ فروری تک رہیں پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا تو اس لیے وہ انتظار میں کہ شاید جس party سے ان کا تعلق ہے اس کی حکومت آ جائے تو شاید وہ دوبارہ جو ہے وہ full flash chairman کی ایسے سے آئیں لیکن جو دامات وہ کر رہے ہیں اس پر لوگ گہری نظر رکھے ہوئے کیونکہ ان کا یہ mandate ہی نہیں ہے کہ appointment کرنا پیسے دینا ادھر لے جانا ادھر لے جانا تو مجھے تو لگ رہا ہے جب یہ ہٹیں گے تو بہت سارے معاملات کھل کر سامنے آئیں گے سر آخر میں ملمنٹ ٹیسٹ زیادہ دور نہیں ہے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو بہت بری شکست ہوئی ایٹی نائن پر مال اوٹ ہو گئے اور کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے لیکن شاید جو پسے پردہ معاملات ہیں وہ جو confidence دیکھئے بابر آزم بھی دباؤ کا شکار دکھائی دے رہے ہیں اتنا دباؤ میں کبھی اپنی کیاپٹنسی میں نہیں تھے کیا یہ ٹیم باؤنس بیک کر سکتی دوسرا آپ نے بلکہ ٹھیک بات کی تھی پہلے پارٹ میں عجیب و قریب کی قسم کی ٹیم سیلیکشن ہم نے کی ہم نیتھن لائن وہاں پہ پانسو ٹیسٹ وٹے لے رہے ہیں ہم سلمان علی آگا سے پارٹ ٹائم سپن پہلے دن بائی ساوہ کروا رہے ہیں آسٹیلیا والے بھی حصر ہوں گے کہ یہ ہمیں بہت ہلکا تو نہیں لے رہے ہیں بھئی دیکھیں عبدالغفار انہوں نے محمد حفیظ کو ڈیریکٹر بنایا محمد حفیظ کا کوچنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں اگر وہ چیس سیلیکٹر بنتے تو سمجھ میں آتا ہے دوہزار تین سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ انہوں نے کھیلنا شوق کی اب وہ پہلے پروفیسر کہلاتے تھے وہ پرنسپل بن گئے پورے کالج کے اب وہ پرنسپل جو چاہے کرے انہوں نے کسی سپنر کو ہی نہیں شامل کیا حیرت کی بات ہے ساجد خان بھی وہاں پہنچ چکے تھے نومان علی بھی تھے جس کا خمیازہ ہمیں بھگٹنا پڑا پلاننگ کی جو ہے وہ کمی نظر آتی ہے آسٹیلینس کو دیکھیں کس پلان کے ساتھ وہ ٹیسٹ میچ کھیلے کہ انہوں نے دیکھا کہ سیکنڈ انکز میں مشکل ہو رہی ہے نئی گینس ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ابتدائی بہت سلو کھیلے کہ دس عوض میں دس رنگ جو دو وقتے گریئے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ہنڈڈ ویٹسمن ہے آسٹیلیا کے تو اس ٹیٹیگی بنانی پڑے گی حفیظ صاحب کو اور بابر آزم کی آپ نے بات کی مجھے لگ رہا ہے بابر آزم بہت دباؤ کا شکار ہے آپ نے سنا ہوگا ایک آڈیو بھی لیک ہو گئی اب تک تو ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ سیاسی رہنماؤں کی آڈیو لیکس ہوتی ہیں لیکن اب تو پی سی بھی کی آڈیو لیک ہو گئی ہے جس میں وہ کہہ رہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ بابر آزم پر دباؤ ہے اور بابر آزم اس کرکٹ بوٹ کے دور میں پرسونا نون گریٹا بن گئے اس کی بنیادی وجہ وہی سیرو گیٹ کا معاملہ ہے کہ کھلاڑیوں نے کہا تھا کہ بابر آزم گزوان وغیرہ نے کہ ہم سیرو گیٹ کے وہ لوگو لگا کر نہیں کھیلیں گے تو اس کی وجہ سے وہ کرکٹ بوٹ کے اطاب کا شکار ہوئے لیکن لگ رہا ہے ان کی باڈی لینگویج بابر آزم کی بتاری تھی کہ ان پر بہت زیادہ پریشر ہے سر آخر میں شان مسعود نے بات کی پوسٹ میچ سرونی میں وہ کہتے ہیں جی بہت سلو ہم کھیلے دوسری جانب ان کی اپنی پرفارمنس بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی اپنے جو اس پر سیلیکشن پر سوالات اٹھ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا ماضی میں جیسے ہوا ہے کہ پہلے کپتان ہم راتے ہیں بڑے دھوم دڑکے سے اس کے بعد پر اچانت سے اب تو آپ دیکھیں نا کہ سائم ایو اپنے موقعے کا انتظار کر رہے ہیں دیکھیں نا یہ ایک ہے ان کو میسج دیا گیا ہے جو ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں سیلیکٹ نہیں ہوئے شان مسعود حالانکہ وہ پچھلے سال ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل تھے تو ان کو یہ میسج دیا گیا ہے میں نے تو شاید آپ کے پرگرام میں کہا یا کئی اور کہا کہ انہیں قربانی کا بکرا بنائے گیا ہے اگر خدا نہ خاصتہ تھری نل پاکستان سیریز ہارتا ہے آسٹریلیا کے خلاف تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ شان مسعود کو یہ کیونکہ آگے کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے ان کو صرف یہاں تک استعمال کیا گیا ہے اور ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں شاہنشاہ افریدی کا پتانی کریں گے بظاہر یہی لگ رہا ہے تو شان مسعود نے صحیح کہا دیکھیں اگر امام الحق ایک سو ننانوے گیندوں پر باسٹھ رنز بنائیں گے عبدالقفار تو پتہ تو چل لاتا کہ آپ صرف اپنے لیے کھیلنے آپ ٹیم کے لیے نہیں کھیلنے تو اگر آپ ٹیم کے لیے نہیں کھیلیں گے پہلی نگل میں شان مسعود نے جو ہے وہ رنز بنائے تیس رنز بنائے تیس تھوڑا کھیلنے کی کوشش کی لیکن لگ رہا تھا اس ٹیم میں ہر آدمی اپنی جگہ بنانے کی کوششوں میں مطروف ہے سعود چکیل بھی اب بیس پچیس کے پلئر ہو کر رہ گئے باقی سلمان علی آگا کو آپ کھلاتے ہیں بیٹنگ نہیں کر پا رہے بولنگ بھی ان سے نہیں ہوئی فہم اشرف پاکستان کے بین سٹوکس ہیں انہوں نے کیا کیا بہت ساری چیزیں ہیں یہ سوچنا پڑیں گی لیکن آپ کی اس بات کو میں یقیناً اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شان مسعود سے جان چھوڑائیں گے یہ سیریز ختم ہو جائے کیونکہ ٹیسٹ سیریز کوئی ہے نہیں انہیں ونڈے میں بھی نہیں رکھیں گے آپ دیکھ لی جائے گا انہیں ٹی ٹی ٹوینٹی میں تو ابھی بھی انہیں میسیج دے دیا ہے تو اب آئندہ آنے والے جنہوں میں کیا حالات ہوتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا سر آپ کی 11 کیا ہوگی فور ملبرن ٹیسٹ کیونکہ سیریز بھی بچانی ہے پرائیڈ بھی ریسٹور کرنی ہے آپ کو یاد ہے گریگ چیپل پہلی کہہ چکے ہیں یا ان چیپل مجھے یاد نہیں چیپل برادر میں سے کسی ایک نے کہا تھا کہ پاکستان کو یا تو پریپریشن کر کے آنا چاہیے یا پھر آسٹیلیا کا ٹور آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے تو اس طرح کے سٹیڈ میں ماضی میں سن چکے ہیں ایسی پرفارمنس رہی تو دوبارہ وہاں کسی نے بات کر دی تو پھر ہمیں شاید بہت برا لگے گا ناگوار گزرے گا لیکن چلیے امید رکھتے ہیں ایک پیکٹس میچ بھی ہم نے ریکویسٹ کر کے رکھ لیا سر آپ کی خیال میں تبدیلی کیا ہونی چاہیے شاید آپ ایک سپنر اور ایک مستند فاس بولر کی طرف تو بڑھیں گے نا بالکل آپ سے میں اگری کروں گا کہ دیکھیں ایک تو آپ کو سپنر ریگولر سپنر کھلانے ہیں اور اگر رزوان کا اتنا ایکسپیڈینس ہے تو آپ سلمان علی آغا کی جگہ میڈل آرڈر میں رزوان کو کھلا سکتے ہیں وہ رنز سکور کرتے ہیں کیونکہ لوگ سرفراز پر تنقید کر رہے ہیں اگدم سے ایک ٹیسٹ میچ کے بعد تھوڑی ان کو باہر کریں گے اور فہیم اشرف میرے خیال میں باہر ہوں گے اور فہیم اشرف کی جگہ ایک آتفاز بولر آئے گا میں تو حیران ہوں ٹی ٹوئنٹی میں دہانی نظر نہیں آ رہے آپ کو دہانی چوتے ہیں انہوں نے اچھا پرفارم کی ہے کھیلیں گے وہاں وسیم جونئر موجود ہیں شاید وہ ان کو کھلا ہے یا میر حمزہ کو بھی کھلا سکتے ہیں دو لیفٹ آم پیسز کھلاتے ہیں یا پھر کوئی اور منطق اپنی اپناتے ہیں پرنسپل صاحب دیکھنا پڑے گا لیکن دو چینجز آپ نے جس طرح سے کہی میں بالکل آپ سے متفق ہوں گے دو چینجز ایکپیکٹڈ ہیں میلون کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے 26 دسمبر سے دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے بہت شکریہ مرزا عبالبک صاحب میں سے موجود تھے تفصیلی تذزیہ ٹی ٹونٹی سکارٹ پن اور آسٹریلیا کے دمیان جو دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے میلون پر شروع ہو رہا ہے پرانا ریپلے میں آج کے لیے اتنے کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ